ہم نے دیکھا کہ ایمہ کی بلانت کے موقع پر ایمہ کی طرف سے کیک کٹے جاتے تھے یہ مانا کیا کہ بھائی یہ یہ تو خود کیک کٹنا ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ یہ کلچر الجنگ کا حصہ ہے یہ عیسائی کلچر اگر جب تک یہ عیسائیوں سے مخصوص تھا شرن جائز نہیں تھا لیکن ابھی کیونکہ عام ہو گیا ہے لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جائز نہیں ہے لیکن اگر جب تک آپ کے گھر میں کٹے گا اس وقت تک بچوں کو لگے گئے یہ ایک نارمن چیز ہے یہ اگر آپ یہاں پہ لائکے مذہبی اسٹیج پہ کٹیں گے اس کے ایک کو بلادت کے موقع پہ تو جو بچے آج دو سال چار سال کے ہیں یا جو آنے والے سال دو سال وہ قیدہ ہوں گے جب وہ ہوش سمحا لیں گے تو اس کیک کے کٹنے کو مذہب کا جز سنجھے گا یہ آہستہ آہستہ مذہب میں داخل ہو جائے گا پچاس سال بعد کوئی اگر ہمارے کے ساتھ تعلیم لما کے کہہ گا کہ مذہب کا جز نہیں ہے تو لڑنے کو تیار ہو جائے گا کیسا آپ کہنے لائم نہیں ہے ہم تو بچپنے سے دیکھ رہے ہیں کس میں عالم آئے دیکھ کے کہ انہوں نے تو منع نہیں کیا آپ کو ہوتے ہیں منع کرنے والے پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے متعلق حدیثیں بھی نکل آئیں اس کی ہماریت میں حدیثیں بھی نکل آئیں پھر وہ چھوڑی بھی چھوڑیں گے پٹریں بھی چھوڑیں گے دین سے جوڑ جائے گا تو کیا ہوگا یہی تو ہوگا نا اس طریقے سے ایک باہر کی چیز دین کے اندر تاہتا ہے اسی لئے وہ علماء کی جو دین کے لئے سخت پابند ہیں وہ کسی بھی چیز کو دین کے نام پہ ہونے سے روکتے ہیں آپ کیجئے اپنا کام کیجئے لیکن اس کو دین کا جوزمت بنا گی بدعف ہے یہ سرکار سیدو شہدہ کی جنگ کا ایک بہت بڑا حدف ہو مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں دین میں داخل ہوگئیں ان کو نکال کے باہر کرو